الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی کی نا اہلی کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی کو اینے پیتالیس قرم بن سے ڈی نوٹفائی کیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کرا پریکٹسز کے مرتقب قرار پائے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانی کی سزا ہوئی الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کو آئین کے آرٹیکل تری سٹھ ون ایج کے تحت نا اہل قرار دیا ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے عثمان جاوید ہمارے ساتھ ہیں عثمان جاوید اس آرٹیکل کے بارے میں بتائیے اس نوٹفیکیشن کے بارے میں بتائیے جو بالکل کرن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیراعظم اور چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیتی ہوئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ پانچ اگست کو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی جانب سے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سیکشن ایک سو ستہ سٹھ کے تحت عمران خان کھراپ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے اور اسی بنا پر ان کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا تھا اور اسی فیصلی کی روشنی میں عمران خان جو کہ سابق وزیراعظم ہے ان کو تریسٹھ ون ایچ کی تحت پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا اور اس کے ساتھ سابق وزیراعظم کیونکہ ممبر قومی اسمبلی بھی تھے قرم ون این اے فورٹی فائیف سے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے قرب پریکٹسز میں ملوث ہونی کی وجہ سے سابق وزیراعظم کو این اے فورٹی فائیف سے بہت شکریہ اسمان آپ کا